سر آپ کا نام سر پوچھا وہ ایک بہت بڑا نام ہے رحمت جہاں پرستی ہو رحمت اللہ سیانی جس آج میں نے باروہ دیویشن کانگریس کا سدارت کی ہو پرزائٹ کیا ہو اس کے بارے میں خود ہی اندازہ لگائے جا سکتا ہے وہ کتنہ بڑا جمی رہا ہوگا وہ ویسے تو بہت کام کیے انہوں نے لاؤ پریکٹس بھی کی اور جو آزادی کے مجاہد تھے ستنتہ سنانی میں لوگ لڑ رہے تھے ان کے مقدمے بھی لڑے سب کام کیا اور مگر اس کے علاوہ سب سے بڑا چیمپئن کہلاتے تھے ہندو مسلم اقتہ کے آپسی بھائی چارے کے اس پر انہوں نے بہت کام کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ دونوں چیزیں انلگ ہو جائیں گے تو دیش کو بہت بڑا نفسان ہوگا ہندو مسلم اقتہ اتنا ہی ضروری ہے جس میں جتنا دیش کے ہر انتی اور اسی لئے وہ پھر بڑے ستنتہ سنانی تھے اس وقت آزادی کا بگل انہوں نے بجایا اور شروع کیا تھا تو بعد میں چل کے ملک آزاد ہوا ایسے ہی ستنتہ سنانی جب دور دور بھی رہ کر بھی کام کر رہے تھے انہیں انٹرڈیوز کیا انہیں لے کے آرائے مینس ٹیم میں اور وہ انہوں نے اس زمانے میں جب کوئی نام نہیں لے سکتا تھا اس زمانے میں جنگ شروع کی انگریزوں کے خلاف اور بھارت کو آزادی دلانے میں ان کا بہت بڑا ان ستنتہ سنانیوں کا اس دور کے یعنی اٹھارہ سو کے آخیر کے جو دور گزرا ہے اور اس میں جو جو بہت دور چلے گئے وہ ستنتہ سنانیوں کے نام نہیں جانتے وہ وہ ان ان کے بارے میں لڑے اور یہی نہیں مہاراست سے لے کے گوہ لیوریشن فرنٹ میں وہ لڑے اس کے علاوہ مہاراست سے لے کے وہ اتر پردیش تک انہوں نے پورا کام کیا کیونکہ یہ باروہ دیویشن جب بھی انہیں صدارت کی اور انہوں نے اس میں بھی یہی کہا لوگوں نے جب ان کی تقریر سنی تو لوگوں نے دانتوں کے اس میں انگلیاں دبا لیئے اپنی کے کیا بول لائیں یہ اور انہوں نے یہی پیغام دیا کہ ہم آپ ایک رہیں ہمارا خون آپ کا خون ایک ہے ہندو مسلم ایکتہ کو قائم رکھیں گے تو دیش مضبوط ہوگا ملک مضبوط ہوگا اور ہم اس کے لئے کارے کرتے رہیں گے اور میں سمجھتا ہوں وہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہوئی اور اس کی وجہ سے ان کے پیچھے عوام جڑتا چلا گیا چڑتا جائے اور اس دو چھتیس میں انہوں نے اتنا پڑا لکھا آدمی پیدا ہونا اور ان کی بہت بڑی عزت بامبی جیسی جگہ میں تھی وہ بولڈ کے چیئرمن بھی رہے کانسل میں بھی رہے اور اس کے علاوہ ان کا بہت بڑا یوگدان سو تانتہ سنگرام میں رہا ہے موسیقی